کوئیٹے کا ایک انتہائی اہم مسئلہ ہے جو کافی عرصے سے کوئیٹے کے لوگ یہاں پہ رہنے والے لوگ عذاب میں مبتلا ہیں آپ کا اور سیوان کی توجہ میں اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا جنبیوارا کوئیٹے میں جیسے ابھی توڑی دیر پہلے نسول اللہ زیرے صاحب لینڈ مافیا کے حوالے سے بات کر رہے تھے یہاں پہ ایک تو لینڈ مافیا ہے دوسرا وہی کام سرکار خود بھی کر رہی ہے جنبیوارا اب کوئیٹہ شہر میں دو بڑی کالونیاں ہیں جنئر اسسٹنٹ کالونیاں وعدت کالونیاں اور تیسری جو ہے آپ کا جیوار کالونی اس کے حوالے سے اسی اسمبلی فلور پہ دوہزار پانچ میں ہم نے قرارداد پاس کیا تھا کہ ان کو مالکان آگوک دے کر مزید کالونیاں بنائی جائیں تو جنبیوارا چھے جائے کہ مزید کالونیاں بنانے کے اب گورنمنٹ نے دوبارہ شاید کوئی پرپوزل بھیجائے ان کالونیوں کو ڈیمولش کر کے اور ان کی جگہ پہ نئے فلیٹ پانا کے پتہ نہیں کن لوگوں کو دیں گے یہ تقریباً پندرہ ساو سے دو آزار کے قریب گرانے ہیں جو بیگروں نے جا رہے ہیں جنبیوارا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے غریب لوگ ہیں کلاس فور کے ملازمین کی اکثریت ہے اس میں تو جنبیوارا یہ کام گورنمنٹ خود کر رہے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو شلٹر دے وہ زمین ایکوائر کر کے نئی کالونیوں کی بنیاد رہ لیں کیونکہ یہ تین کالونیاں جو بنی ہیں ایک انگریز کے دور کا بنا ہوا جونئر اسٹنٹ کالونی اور دوسرا جو ہے ایوب خان کے دور میں سکسٹیز میں جو ہے وعدت کالونی کی بنیاد رکھی گئی ہے جب ون یونٹ ہوا کرتا تھا اس وقت جنبیوارا کوئیٹے میں ملازمین کی تعداد چند ہزار تھی آج کوئیٹے میں جو گورنمنٹ ایمپلائیز ہیں سیکسری ایٹ کے ہوں یا دوسرے محکموں کے وہ لاکھوں میں ہیں تو جنبیوارا ویسے اس وقت کوئیٹے شہر میں ملازمین کی اکوموڈیشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو بجائے اس کے کہ ان کالونیوں کو ڈیمولش کر کے ان میں رہنے والے مکینوں کو بے گر کیا جائے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو قرارداد اس آنریبل ہاؤس نے پاس کی ہے دوہزار پانچ میں جس کا مورک بھی میں خود ہوں اس قرارداد کو سامنے رکھتے ہوئے اسی قرارداد کو بیس بنا کر نئی زمین ایکوائر کر لے کوئیٹے شہر میں ابھی گنجائش ہے کوئیٹے کے اطراف میں گنجائش ہے اس شہر کو پہلانا چاہیے چاہیے کہ اس شہر کو ہم ایک ہی کوزے میں بند کرنے کی بجائے اس میں جو ٹریفک کے مسائل ہیں باقی چیزیں ہیں تو اس شہر کو پہلا کے سیڈوں میں جو سبابز ہیں کوئیٹے کے اب دوسرا جو ظلم کوئیٹے کے شہریوں کے ساتھ جناب سپیکر ہو رہا ہے بھائی اپنے ساتھیوں کی توجہ بھی اس میں چاہوں گا وہ جناب والا ڈی ایچے کے ایک ایکٹی یہاں پہ منظور کیا گیا زبردستی گن پوائنٹ پہ لوگوں کی زمینیں ان سے چین کے ڈی ایچے کا حصہ بنائی گئی وہ اللہ کی مہربانی کے آئی کورٹ کا اس میں ایک ججمنٹ آ گیا تھوڑا سا لوگوں نے سکھ کا سانس لیا اب جناب والا کوئیٹے میں جو کاروباری حضرات ہیں خاص کر اس وقت جو شو روم کا کام کرنے والے لوگ ہیں پورا کوئیٹے شہر میں جناب والا لوگوں کی اربو روپے کی پراپرٹیز لوگوں نے خرید کے شو روم بنائے کوئیٹے سٹی کے اندر پانچ پانچ دس دس ازار فٹ زمین جن کی قیمت جو کروڑوں اربو روپے میں ہے وہ لوگوں نے خرید کے اپنے شو روم سکول دیئے اب سینکڑوں کی تعداد میں ان شو روم میں کام کرنے والے یہاں پہ بزنس کرنے والے ان شو روم کے ملازمین کی روزی روٹی جو ہے گورنمنٹ نے بند کی ہے روزانہ ڈی سی جا کے بلا وجہ نہ اس کے پاس کوئی گورنمنٹ کی اتارٹی ہے نہ گورنمنٹ کا کوئی فیصلہ ہے نہ کوئی نوٹفیکیشن ہے نہ کوئی آرڈر ہوا ہے کوئی انتظامی حوالے سے کہ ان شو روموں کو سیل کر دیں لیکن ڈی سی صاحب اور اس کا ماجسٹر جا کے اس نے تمام شہر کی شو روم سیل کر دیں نہ ہی ان کو متبادل جگہ دی گئی ہے سیل کس لیے کیا گیا جناب والا ان شو روموں کو کیونکہ ڈی ایچ اے یا کانٹومنٹ بورڈ نے سروے ایک سو چوالیس کے ساتھ ایک زمین ایک وائر کیا تھا جس میں انہوں نے شو روم بنا کے کروڑوں کے دام بیچے ان شو روموں کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں پہ سینکڑوں لوگوں کو بے روزگار کیا گیا جناب سپیکر سینکڑوں لوگوں کے کاروبار کو تباہ کیا گیا جناب والا تو جناب والا اب وہ شو روم بھی جو ہے وہ کٹھائی میں پڑ گئے جس مالک سے وہ زمین خریدی گئی تھی اس نے کوٹ میں سٹی لیا کہ اس کو کانٹومنٹ بورڈ نے پیمنٹ نہیں کی اب جناب والا اس کا فیصلہ پتہ نہیں کب آئے گا لیکن کوئٹہ شہر کے جو مکین ہیں یہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں ان کے ساتھ جو شو روموں میں کام کرنے والے غریب ملازمین ہیں ان کی پیٹ پہ آپ نے لات مار دیا ایک وربل ٹیلی فون پہ پتہ نہیں کہا سے ایک سی آسمانی مخلوق کا ایک ٹیلی فون آیا ڈپٹی کمیشنر صاحب کو اسے ایک ٹیلی فون پہ اگر گورمنٹ نے بند کی ہے گورمنٹ کا کوئی فیصلہ ہے تو ہمیں ہمارے انریبل وزراء صاحبان بیٹھے ہیں تو ہمیں کوئی نوٹفکیشن دکھا دے جس میں گورمنٹ نے نوٹفائی کیے کہ شہر کے تمام شو روموں کو سیل کیا جائے سیل کیا جائے